اعلانِ نبوت کے چند روز بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک رات مکہ کی ایک گلی سے گزر رہے تھے کہ انہیں ایک گھر میں سے کسی کے رونے کی آواز آئی آواز میں اتنا درد تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے اختیار اس گھر میں داخل ہو گئے دیکھا تو ایک نوجوان جو کہ حبشا کا معلوم ہوتا تھا چکی پیس رہا ہے اور زارو قطار رو رہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے رونے کی وجہ پوچھی تو اس نے بتایا کہ میں ایک غلام ہوں سارا دن ایک مالک کی بکریاں چراتا ہوں شام کو تھک کر جب گھر آتا ہوں تو میرا مالک مجھے گندم کی ایک بوری پیسنے کے لیے دے دیتا ہے جس کو پیستے پیستے ساری رات گزر جاتی ہے میں اپنی قسمت پر رو رہا ہوں کہ میری بھی کیا قسمت ہے میں بھی تو ایک گوش پوسٹ کا انسان ہوں میرا جسم بھی آرام مانگتا ہے مجھے بھی نیند ستاتی ہے لیکن میرے مالک کو مجھ پر ذرا بھی ترس نہیں آتا کیا میرے مقدر میں ساری عمر اسی طرح رو رو کے زندگی گزارنا لکھا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہاری مالک سے کہہ کر تمہاری مشکت تو کم نہیں کروا سکتا کیونکہ وہ میری بات نہیں مانے گا ہاں میں تمہاری تھوڑی سی مدد کر سکتا ہوں کہ تم سو جاؤ اور میں تمہاری جگہ پر چکی پیستا ہوں وہ غلام بہت خوش ہوا اور شکریہ ادا کر کے سو گیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی جگہ چکی پیستے رہے جب گندم ختم ہو گئی تو آپ اسے جگائے بغیر واپس تشریف لے آئے دوسرے دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں تشریف لے گئے اور اس غلام کو سلا کر اس کی جگہ چکی پیستے رہے تیسرے دن بھی یہی ماجرہ ہوا کہ آپ اس غلام کی جگہ ساری رات چکی پیستے اور صبح کو خاموشی سے اپنے گھر تشریف لے آتے چوتھی رات جب آپ وہاں گئے تو اس غلام نے کہا کہ اے اللہ کے بندے آپ کون ہو اور میرا اتنا خیال کیوں کر رہے ہو ہم غلاموں سے نہ تو کسی کو کوئی ڈر ہوتا ہے اور نہ ہی کوئی فائدہ تو پھر آپ یہ سب کچھ کس کے لیے کر رہے ہو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں یہ سب انسانی ہمدردی کے لیے کر رہا ہوں اس کے علاوہ مجھے تم سے کوئی غرض نہیں اس غلام نے کہا کہ آپ ہیں کون آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم مکہ میں رہنے والے محمد نام کے کسی شخص کو جانتے ہو اس غلام نے کہا کہ ہاں میں نے سنا ہے کہ ایک شخص جس کا نام محمد ہے اپنے آپ کو اللہ کا نبی کہتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں وہی محمد ہوں یہ سن کر اس غلام نے کہا کہ اگر آپ ہی وہ نبی ہیں تو مجھے اپنا کلمہ پڑھا دیجئے کیونکہ اتنا شفیق اور مہربان کوئی نبی ہی ہو سکتا ہے جو کہ غلاموں کا بھی اس قدر خیال رکھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں کلمہ پڑھا کر مسلمان کر دیا پھر دنیا نے دیکھا کہ اس غلام نے تکلیفیں مشاکتیں برداشت کی لیکن دامن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں چھوڑا انہیں جان دینا تو گوارہ تھا لیکن اتنے شفیق اور مہربان نبی کا ساتھ چھوڑنا ہرگز گوارہ نہ تھا آج دنیا انہیں بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے جانتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہمدردی اور محبت نے انہیں آپ کا بے لوس غلام بنا کر رہتی دنیا تک مثال بنا دیا